ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانت سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بلٹن جمہو کشمیر ہفتہوار نیوز بلٹن کے ساتھ حلیمہ سادیہ آپ کے خدمت میں حاضر ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا یہ نیوز بلٹن جو مو کشمیر کے ترقیاتی ثقافتی سیاتی منصوبوں کے ساتھ ساتھ وہاں کی روز میرا زندگی کے عوامی واقعات کا حاطہ کرتا ہے یہ نیوز بلٹن اے این آئی کی کرٹیسی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے نورت کشمیر بارہ مولا ڈسٹرک میں انڈین آرمی کا موٹر سائیکل شو منقد ہوا جس میں مقامی لوگوں کے علاوہ انڈین آرمی آفیسز نے حصہ لیا اس سلسلے میں ایک خصوصی ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی موسیقی میرا نام مہک رشید ہے اور میں یہاں سے بلاؤں کرتی ہوں اوڑی سے اور جو آج یہ پروگرام تھا یہ بہت اچھا تھا اور یہ پہلی بار یہاں پہ ہوا ہے یہاں پہ بہت اچھا لگا یہ دیکھ کر کیونکہ یہ چیزیں ڈیلی میں ہوتی تھی اب یہ اوڑی میں آئی ہے اور آرمی اس میں کر رہی ہے تو بہت اچھا لگ رہا ہے نہیں ابھی تو فیلحال ایسے تو کبھی دیکھا نہیں ایونٹس ہوتے تھے آرمی کے اور ابھی بھی ہوتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہاں کے سیولز کے لیے بہت چیزیں یہاں پہ آنی چاہیے ہیں تو یہ بہت بڑا ایونٹ ہے یہاں کے لیے اس سے پہلے بھی بہت بڑے بڑے ایونٹ ہوئے لیکن یہ جو یہاں کے ڈیلی کی بائیکرز یہاں پہ آئے اور انہیں یہاں پہ سٹنز دکھائے یہ بہت بڑی بات ہے موسیقی 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 انڈین نیوی نے سری نگر کے این سی سی کی ایڈٹس کے ساتھ سمبند بناتے ہوئے سندھو شیکر کار ریلی کا احتمام کیا اس کار ریلی کا مقصد انڈین میری ٹائم کی ہیریٹیج کو کشمیر میں مطارف کروانا تھا موسیقی 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 برانچز اور جیسے کی بولا جاتا ہے کہ اندیان نیویز ان اوشن of opportunities and there are so many opportunities just you have to grab them نیول کار ریلی ہے وہ آج شری نگر میں پہنچی اور انہوں نے NCC کیڈیٹس کے ساتھ باتچیت کی بارتلاب کی اور ہم نے ایک لیکچر کا ایوجن کیا جو کہ ہم نے امر سنگھ کالیج میں کیا اور انہوں نے آ کر یہاں پر پورے کیڈیٹس کو اپنے نیوی کے جوائن کرنے کے الگ الگ طریقے اگنیویر کا انٹری اس کے بارے میں جانکاری دی جے کے ایل ڈیریکٹرٹ کے جو بچے ہیں NCC کیڈیٹس وہ کافی اتصائق ہے اور کافی آرمی کو یا نیوی کو آرم فورسز کو جوائن کرنے کی بہت اتصابتہ رکھتے ہیں اور سب سے زیادہ کیڈیٹس آج کی ڈیٹ میں جے کے ایل ڈیریکٹرٹ سے ہی آرم فورسز میں جا رہے ہیں جمہو کشمیر میں ریلوے کا جال بچانے کے پروجیکٹ کی طرف بڑھتے ہوئے چناپ بریج کے پروجیکٹ کو فائنل کیا جا رہا ہے اس بات کا جائزہ لینے کیلئے چناپ بریج پر ریلوے کے انجن کو گزارنے کا ایک کامیاب تجربہ کیا گیا موسیقی 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 نہیں ہے بہت خوشی ہوئی بہت خوشی ہوئی یعنی دل سرشار ہوا کہ کچھ ایسے نوجوان بھی ہیں جنہوں نے یہ مول موج کلینک یا ہوم کچھ بھی ہو کھولا کیونکہ اب کشمیر میں ایسا ہو رہا ہے کہ ماں باپ کو ہر سطح پر نیگلیکٹ کیا جاتا ہے ہر سطح پر اب نوجوان لوگ دولت کے پیچھے لگے ہیں ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے وہ دن رات بزی رہتے ہیں ان کے پاس ماں باپ کے ساتھ بات کرنے کا وقت بھی نہیں ہے اس لئے ایسے حالات میں اگر کوئی ایسا قدم اٹھاتا ہے تو وہ قابل تحسین ہے اور ہمارے سماج میں جہاں تک میں میں بھی پچاس سال سے پریکٹس کر رہا ہوں سب سے زیادہ جن کو جن کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے وہ اولڈ ایج ہیں ماں باپ ہیں اس سے پہلے کہ باقی ملکوں کی طرح باقی ریاستوں کی طرح ریسٹورن کلچر یہاں بھی اور یہاں بھی اولڈ ایج ہوم یا اپنا گھر سٹائل پر جیسے انڈیا میں بن جائے ایسا یہاں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بہرحال ہم مسلمان ہیں اور یہ ہماری جو رشور پرور ہے یہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہمیں بہرحال اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا چاہیے جنہوں نے ہمیشہ ہر وقت یہ فرمایا ہے کہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھو ان کے سامنے احبی نہ کرو ان کی خدمت کرو اور جہاں تک خو سکے ان کو خوش رکھو ایم ہے وہ یہ ہے کہ ابھی لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ اولڈ ایج ہوم سے ابھی ہم دوری رہے ہیں تو یہ انیشیٹیو میں بارہ سال سے بزرگوں کے لیے کام کر رہا ہوں بزرگوں کا علاج کر رہا ہوں پچھلے بارہ سال سے تو سپوریڈکلی گافی کام کیے کیمپس کیے اور اس سب چیز کو جو ہم نے یہاں پہ سمجھا اس چیز کو جمع کر کے یہ لگا کہ ہمیں سینر سیزنز کے لیے ایک الگ سے ایک فیسیلٹی رکھنی چاہیے جہاں پہ ان کے حالات کو ہم سمجھیں نہ کہ صرف جسمانی حالات ان کے ذہنی حالات کو بھی سمجھیں یہ وہ ایک انیشیٹیو ہے ایک پہلا قدم ہے بہت ہی چھوٹا قدم ہے ایک ہیل سینٹر کا لیکن ہمارا مشن یہ رہے گا کہ جو بھی ہمارے سینر سیزنز ہیں ان کو ایک ڈگنیفائیڈ ایجنگ ہو ان کو ایک جو ڈیزرگ کرتے ہیں جو ریسپیکٹ وہ اپنی سوسائٹی میں ملے اپنے گھر میں ملے اور ایک میسیج یہ ہو کہ جو یہ بزرگ ہیں they are not others کیونکہ میں نے ابھی آپ کو اپنی پریزنٹیشن میں کہا سب سے بترین جو میں وہاں سے سنتا ہوں جب کسی کیرگیور سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں it is affecting my family تو یہ جو my family والا concept ہے جو جب ان کو ہم بناتے ہیں others وہ others نکال کے ہم ان کو اپنا سمجھیں ہم ان کو وہ value اور وہ worth اپنے گھر میں دیں جو وہ deserve کرتے ہیں تو کس طرح کا ٹرمٹی ہم ملے گا جو بھی لوگ انہاں پر جو اس کے مسترک ہیں تو جو ہمارا یہ جو initiative ہے we want to give all the health related initiatives جو بھی all health related issues ان کے ہیں وہ ہم کوشش کریں گے ادھر ہی ملے ان کو کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ شگر کے لیے ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس جا رہے ہیں آٹھ کلومیٹر دوسرا ڈاکٹر ہارٹ کا ڈاکٹر ہے یورین کے لیے دوسرا ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں اب کوئی ٹیسٹ لکھا جاتا ہے جو ادھر کلینک پہ دے اب یہ خود بڑکتے رہتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ کہاں پہ ہو ہم یہ کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ساری facilities ان کو under one roof ملے اگر اور جو ہمارے ساتھ نہیں ہم already ان کے ساتھ بات ہو چکی ہے جڑ چکے ہم like minded people سے جنہوں نے کافی سارے encouragements دیئے کہا کہ ان کو ہمارے پاس بیج دیجئے we are actually initiating a card that will be known as mole moj privilege card جس کے ماں اور باپ mole moj privilege card کے ساتھ ان کے جب ہم یہاں سے سمجھ لیجئے کہ ہمارے پاس ایک facility pet scan کی نہیں ہے لیکن ان کے ساتھ already بات ہو چکی ہے ان کو وہاں پہ پہلے priority دی جائے گی اور ان کو خود وہاں پہ جا کے کچھ بھی اپوائنٹمنٹ لے دی ہے نہ کچھ کرنا ہوگا تو ایک under one roof ساری facilities ملے اور میں خود ایک geriatrician ہوں جو کہ ان کے ساری medical conditions کا خیال رکھ سکتا ہوں جو جو کی ان بھی بیواریاں holistic treatment مجھے ایک بجے فون ملا کی فلانی جگہ مول موج clinic establish ہوا ہے لہذا وہاں ایک meeting ہو رہی ہے میں نے نماز آدھا کی اور بہت جلدی میں نے یہاں انہی کی کبشش کی کرنگر پہنچنے کی بہرحال اس کا نام سنتے ہی مول موج ہے یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ کیا کرنا چاہے بہرحال میں میرے بھی چار بچے ماشاءاللہ اور میں اچھی زندگی گزار رہا ہوں لیکن ساتھ میں کچھ ایسے ایسے بھی آدمی ہے جو اس ایسے نازو دور سے گزرے ہیں کہ ان کا اگر انالائز کریں گے تو وہ قابلی بیان نہیں ہے کیونکہ ہمیں بچوں کو چاہے کہ اپنے ماں باپ کا پورا خیار رکھیں اور ماں باپ کے ماں باپ کے دعاوں سے ہی بچے کی زینت بن دی ہے اور بچے کیا مستقبل آچا ہو جاتا ہے کارگر ویجے بائک ریلی دہلی کے نیشنل وار میموریل سے کارگر وار میموریل تک ہو رہی ہے جس کو جمعہ کشمیر کے رائیڈرز پروان چڑھا رہے ہیں اس حصہ میں خصوصی ریپورٹ دیکھیں موسیقی 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 جس ہے موسیقی مہار duck تحرین ساکرف موسیقی بچک میش tense asz سچ yeux جسمر میں جنگڑا ہی مجھے چکر ہم مرحبہ ہوجہ دائم اینج آئی نام دائم تحرک ہوں ہم شہر کا مانتظور کردیا جسول بہش کے بعد جو لدی او ملتے ہیں جنگڑا ہوجہ iconic ریلی تجربت بہترین جقرب جاگریب ایک بہتالی ج단 called two battles onners boards T has been awarded with a total of 37 gallantry awards during the operation و جے including 2 henry chakras 8 v write chakras and 14 cinnamitals and also the title the bravest of the brave This motorcycle rally is a tribute to the brave soldiers of the Indian Army who have laid down their lives, who have made the supreme sacrifice during Operation Vijay So Major Ritvick is leading the motorcycle rally today and also part of the rally are Suvidar Meher Singh Veer Chakra and Nayaps Suvidar Keval Kumar Siena Metal Gallantry who took part in the operations during Operation Vijay سنوارے اور طور پر اداز کے بارے کی بارے کیا بارے کی قسم ہے اور اس کا ممن سے میں بارے کیا حتا ہے سانتا ہے ادازار سوار اس لئے لوگوں کو من زیادہ مجموشتگی اور جرہ صلی زنہ ویورگ ناری اور ایبار سابقیر ایدار مجموشتگی ی علیتی ایتیو on the 20th of June the day 13 Jack Riff captured 0.5140 and Vikram Batra gave the success signal to me which was یہ دل مانگے مور so my best wishes to this motorcycle rally for the success of the entire event ہم اس bike rally کا ایم ہے ہم اپنے civil military fusion کریں پھر اپنے next of kin ویر ناریز اور ایکس سرسمن سے ملیں اپنے youth کو motivate اور اور موٹیویٹ کریں کہ وہ آم فوسے جوائن کریں اس لئے آج ہماری یہ rally ایک آفسر دو جیسیو سترہ در رینکس پندرہ موٹرسیکلز کے ساتھ نیو دلی سے دراس جا رہے ہیں کارگل وار موموریل جہاں راستے میں چار جگہ پہ ڈی ایوی کالیج چندگڑ لپو جلندر آئی ٹی جممو اور اپی ایس بی بی کانٹ میں موٹیویشن لیکچرز ہیں اور جممو میں ہمارے ایک سرسمن اینو کے اور ویر ناریز کے ساتھ ایک انٹریکشن ہے جس میں ہم ان کے پروبلمز کو سمجھیں گے اور اس کو سلوشنز دیں گے اب خورس یہ بہت پراؤڈ مومنٹ ہو گئے بہت پراؤڈ والی فیلنگ آجو گے تب کیسے ایک سیود کریں گے اپنی فیلنگز کو ماہم دی آمی is all about pride اور مرال تو مرال ہمارے بندوں ہمیشہ ہی ہی رہتا ہے اور میرے باتالین ہم سکسسفلی کمپلیت اس رید آج کا ہفتہ وار جو مو کشمی نیوز بلیٹن اے این آئی کی کرٹیسی کے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانت سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بلیٹن